بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بر میں پولیس اہلکاروں کو انسانی حقوق کی تربیت بھی دی جانی چاہیے ترجمان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو مظاہروں کے دوران صحافیوں پر پولیس حملوں پر بھی تشویش ہے صحافیوں پر حملے معاشرے پر حملے کے مترادف ہوتے ہیں کوئی بھی جمہوریت میڈیا کی ازادی کے بغیر نہیں چل سکتی ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں دوسری جانب امریکہ میں سیاہ فام شہری کی موت کو پوسٹ مارڈم ریپورٹ میں قتل قرار دے دیا گیا ہے مقتول کو حراست اور تشدد کے دوران دل کا دورہ بھی پڑا تھا جبکہ ریپورٹ میں گردن سختی سے دبانے کی تصدیق بھی ہو گئی ہے مقتول کو پہلے سے ہی دل کی بیماری تھی جارج کے اہل خانہ کی جانب سے کرائے گے پوسٹ مارڈم ریپورٹ میں بھی موت کی وجہ گردن اور کمر کا دبانا قرار دیا گیا تھا فاضح رہے کہ سیاہ فام جارج کی ہلاکت کے بعد امریکہ کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے امریکی پولیس اہلکاروں کے تشدد سے ہلاک ہونے والے جارج فلائڈ کے بائی ٹیرنس فلائڈ نے جائے وکوا پر پہنچ کر مظاہرین سے بات چیت کی اس موقع پر جارج کے لیے دعای تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا ٹیرنس فلائڈ نے کہا کہ مختلف شہروں میں ہونے والے فسادات سے ان کا بائی واپس نہیں آئے گا مظاہرین بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ انہیں پتا ہو کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں ٹیرنس نے مزید کہا کہ ان کا بائی امن پسند شخص تھا موقع پر موجود شہریوں نے مقتول کے بائی سے اظہار ہمدردی بھی کیا اس حالیہ واقعے کے بعد امریکہ میں کرونا ویرس سے بلکل لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے اور امریکہ میں جگہ جگہ مظاہریں کیے جا رہے ہیں اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ہمہ پاکستان ویڈ جنید اقبال کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں